السلام علیکم السلام علیکم وآلیکم السلام یا علی علی علیہ السلام مدد خیریت سے ہیں حضور جی الحمدللہ آپ کے ہم بہت ہی ہم آپ کے دیکھتے رہتے ہیں پروگرام مولا آپ کو سلامت رکھے آپ میں تو کہتا ہوں کہ امام زمانہ کے سپاہی بن کے آئے ہوئے ہیں اللہ آپ کو سلامت رکھے اور میری پوری فیملی آپ کی فین ہے اور دیکھتے ہیں میرے بیٹے بھی آپ کو اللہ آپ کو عزت آج ماشاءاللہ آپ سے پہلی زفہ میں مقاتب ہوں اللہ آپ کو عزت اللہ آپ کو تا قیامت سلامت رکھے اور ظہور امام زمانہ آپ کو بھی سلامت رہیں اچھا ایک میرا سوال ہے جیسا کہ خلقت آدم کے وقت جب خمسہ متحرین کے انوار مقدسہ جو کہ خلقت آدم سے کئی ہزار سال پہلے آسمان پر جو آنا وہ اس کی طرف خرشتے دے کر تصویر و تحلیل کرتے تھے تو کتاب مخالفین میں جو انا تذکر خواس و دیگر کتب میں دکھا ہے کہ حضرت علی کے نور کو حضرت آدم کی خلقت سے ایک ہزار سال قبل حلق کیا گیا اور دیگر کتب میں بھی ہے کہ فرشتوں اور آدم نے خمسہ متحرین کو دیکھ کر تصویر کرنا شروع کی جب ابلیس نے انکار کیا تو ہاتھ پہ غیبی کی آواز ہے کہ کیا تو آلین میں سے ہے کہ تو ان کو آدم کو سجدہ نہیں کرتا تو آلین فرشتوں سے افضل تھے سجدہ آدم آلین پر واجب نہیں تھا تو ان زوات مقدسہ میں جن کی برابری ملائکہ نہیں کر سکتے تو عام امٹی ان کے برابری کیسے کر سکتا ہے اور ان کے کف میں کیسے داخل ہو سکتا ہے ہم نہیں کہتے کہ ان کے کف میں داخل ہو سکتا ہے اگر آپ کی سیدانی سے شادی کرتے ہیں سیدانی چودہ نور مقدس میں سے نہیں ہے ابھی جو سیدہ آپ کے شاعر میں رہتے ہیں یہ تو وہ تو نہیں ہے کہ یہ ملائکہ ان کی طرف دیکھے تصویر کرتے ہیں ملائکہ تو چودہ نور مقدس کی طرف دیکھتے ہیں دعویٰ تو ہے نا کہ ہم ان کی اولاد میں سے ہیں آپ بھی ان کا اولاد میں سے ہیں شیعہ شیعہ سب وہ جو ہیں وہ جو ملائکہ سے افضل ہیں وہ جو عزت آدم علیہ السلام سے افضل ہیں وہ چودہ نور مقدس ہیں یہ جو سادات ہیں یہ مومن ہیں اچھے ہیں لیکن یہ جو انبیاء سے افضل نہیں ہے اور آدم علیہ السلام کے صلب میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اہل بیت کے نور کو رکھا تھا اس لیے فرمایا کہ سجدہ کرو وہ ان کے لئے وجہ سے بولتا ہے یہ جو عام آپ کے سید میں گلی وغیرہ میں نظر آ رہے ہیں ان کی وجہ سے نہیں تھا ان کو آپ اہل بیت علیہ السلام اور ہیں بھائی یہ جو سید گلی کچھے میں پر رہے ہیں یہ اچھے لوگ ہیں یہ ہمارے بھائی ہیں ہمارے سردار ہیں ہم ان کا عزت کرتے ہیں لیکن یہ وہ نہیں ہیں جو فضائل ان کے ہیں جو ملائکہ کے استاد تھے ملائکہ کو توحید سکھائیے ملائکہ کو تصویح سکھائیے یہ وہ نہیں ہیں یہ کوئی سیدانی ہے یہ فرض کریں پنجاب میں رہتی ہے وہ خود بچاری نماز نہیں جانتی اب ملائکہ نے اس سے نماز سیکھی ہے نہیں ملائکہ نے اہل بیت علیہ السلام سے سیکھی ہے یہ تو دنیا میں بہت ہے کچھ اچھے ہیں کچھ اچھے نہیں ہیں اللہ ہم سب کو اچھا بنا دے لیکن یہ اہل بیت علیہ السلام کے جو مقامات ہیں یہ ان کے نہیں ہیں اچھے ہیں اچھے ہیں ایسا ہم نے اس میں کہ ہماری تو کتب میں پڑھتے ہیں یہ کہ حضور پاک کی ایک ہی اکلوتی بیٹی ہیں اور آپ نے چار بھی کہیں ہیں اور جو مخالفین کی کتبیں ان میں چار ملتی ہیں اگر چار تھی تو مبہلا میں ایک کیوں گئی اور قصہ کے نیچے ایک کیوں رہی؟ اور باقی بیٹیوں کو حدیث ان کے مطلق حدیث ہمیں کام ملتی ہیں جنرد البقی میں ایک بیٹی کے نزدیک جو ہیں ظاہرین کیوں گئی ہیں زیادہ؟ اور اس یہ ہے کہ میں جواب دے دیتا ہوں تو جہاں تک چار بیٹوں کا تعلق ہے شیعہ کتاب میں کسی کتاب میں نہیں ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف ایک بیٹی ہے ٹھیک ہے نا؟ تو شیعہ مولیوں جو باتیں ہیں وہ اپنی کتابوں لیکھتے ہیں اس کا شیعہ مذہب سے تعلق نہیں ہے شیعہ مذہب کیا ہے جو احلی بیت علیہ السلام کے فرامین ہیں تو اس میں سے کسی میں نہیں ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف ایک بیٹی تھی اگر ہے تو ہمیں دکھا دو دکھا دو دکھاو کہ بھئی پیغمبر کی صرف ایک بیٹی ہے اسی وقت ہم اپنا قول واپس لیں گے کسی کتاب میں نہیں شیعہ مولوی موجودہ دور میں انہوں نے مشہور کر آیا ہے کہ ان کی صرف ایک بیٹی ہے بلا وجہ بلا دلیل ان کی صرف ایک بیٹی ہے بقی بیٹیاں نہیں ہیں ان کے جو بقی ہیں ربائب ہیں یہ ان کے جو کیا بولتا ہے ربائب یعنی جو باہر کی لڑکی کو اپنے گھر میں آپ اس کو بڑا کر دیں اس کی کوئی حدیث سے کوئی روایت نہیں ہے یہ سب بناوٹی باتیں اہل بیت علیہ السلام نے مکرر مکرر فرمایا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چار بیٹیاں ہیں اب یہ کہنا کہ وہ ان کے فضائل کہاں تو ان کے فضائل تو اس کا مقابلہ ہی نہیں حضرت زہرہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زہرہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹی ہیں لیکن ان کے فضائل ان کی خلقت وہ بہت عظیم ہے دوسروں سے دیکھیں حضرت زہرہ تو کوئی انکار نہیں کرتا کہ ان کے بائی ہیں حضرت ابراہیم ان کے بائی ہیں حضرت طیب حضرت طاہر حضرت عبداللہ حضرت قاسم یہ ان کے بائی ہیں یہ تو کوئی انکار نہیں کرتا ان کے فضائل کام حدیث میں ان کے فضیلت نہیں ہے ختم کوئی فضیلت نہیں ہے یا آئے تطہیر میں وہ شامل ہوں کچھ بھی نہیں ہے مباہلہ میں لیکھ آئے ہوں کچھ بھی نہیں ہے کچھ بھی نہیں تو دیکھیں دیکھیں حضرت امیر المؤمنین سکے بائیں جعفر تیار سکے بائیں عقیل کے عقیل کے ماں بھی ایک ہے باپ ان کا بھی ایک ہے بلکہ عقیل ان سے بڑھے ہیں اور عقیل علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسے بائی کی طرح ایک گھر میں پلے بڑھے ہیں ٹھیک ہے نا عقیل کے کتنے فضائل ہیں بہت کم یعنی شاید نہ ہونے کے برابر عقیل کے چناب ہے عقیل کے فضائل بہت کم ہے بلکہ شاید ان کے مذہبت میں بھی آپ کو ایک دو باتیں جو بظاہر مذہبت ہے آپ کو مل جائے روایات میں لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے اور کہ وہ امیر المؤمنین علیہ السلام کے بائی نہیں ہیں اب فضائل میں آپ متوازن کریں ایک ہی باپ کے بیٹے ہیں عقیل بھی اور علی علیہ السلام بھی امیر المؤمنین علیہ السلام اللہ اللہ ان کے فضیلت کے پہلی حرف میں ہمارا عقل مبہود ہو جاتا ہے ختم ہو جاتا ہے ہمارا سمندروں کا سمندر ختم ہونے والا ہے ہی نہیں ان کی جو فضائل جناب عقیل ہمیں نہیں ملتا اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان کے بائی نہیں ہیں اللہ نے ایک بائی کو جو امیر المؤمنین علیہ السلام ہے اس کو خلیفت اللہ بنایا زمین و آسمان پر وہ ید اللہ ہے وہ عین اللہ ہے وہ جنب اللہ ہے وہ وجہ اللہ ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیع وارث ہیں دوسرا بائی جو ہے اکام آدن دوسرا بائی جو ہے عقیل نہیں ہے اب کوئی کہہ دے کہ اگر یہ بائی ہوتا تو بھی امیر المؤمنین علیہ السلام کیوں اس کے فضائل نہیں ہے اس کا بائی نہیں ہو سکتا یہ نہیں ہے بھائی یہ اللہ کی شان ہے اللہ جس کو چنتا ہے جس کو عظمت عطا کرتا ہے وہ اللہ کی مرضی ہے رشتہ داری کے بنا پر تو نہیں ہے اگر رشتہ داری ہوتا بنا پر ہوتا تو سب سے پہلے عقیل کو ملنا چاہیے تو بڑا بائی ہے پھر امیر المؤمنین علیہ السلام کی بائی ہے کیونکہ جس طرح کزن امیر المؤمنین علیہ السلام ہے اسی طرح کزن ان سے پہلے ان کی پیدائش ہے وہ تو پہلے کزن بن چکا ہے پیغمبر کا چچا کا بائی بیٹا ہے ایک ہی گھر میں حضرت فاطمہ بنت عصد کے گھر میں پڑھے بڑھے ہیں حضرت ابو طالب علیہ السلام کے گھر میں بڑھے ہیں بائی کی طرح پیغمبر کے ساتھ ایک ہی باپ ایک ہی ماں کی طرح ابو طالب علیہ السلام ان سب کے باپ اور ان سب کے حضرت فاطمہ ان کی والدہ لیکن ایک بائی کو ملا دوسرے کو نہیں ملا حضرت زہرہ صلی اللہ علیہ صاحب مقام عصمت حضرت زہرہ صلی اللہ علیہ حق کے گھر میں آئی تطہیر کا نزول حضرت زہرہ صلی اللہ علیہ حق کے فضائل بے انتہان دوسرے بہنوں کو یہ نہیں ملا کوئی بات نہیں اس میں کوئی تعجبی نہیں یہ اللہ کا کام ہے اللہ کا کام ہے ٹھیک ہے نا میرے بزر کو بتاؤ آپ شمشات سے آپ مزید بولیں اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے بس انشاءاللہ آپ سے بات تو ہوتی رہے گی انشاءاللہ بہت مہربونی آپ اللہ آپ کو عزت دیں خدا آپ کو عزت دیں خدا آپ کو سلامتی دیں کوئی بھی شیعہ کتاب میں نہیں عزیز ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیٹھی تھی شیعہ کتاب سے کیا مراد لیتے ہیں یعنی اہلِ بایت علیہ وسلم کے فرامی مولیوں کے کہنے سے وہ کچھ نہیں ہوتا مولی تو وہ کچھ وہ ذاکرین کی طرح ہے وہ اپنے سے بناو 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 تم کوئی دلیل لے کے آؤ کہ پیغمبر کی ایک بیٹھی ہے پس ختم دوسری بیٹھی نہیں ہم سرانگوں پر آپ سمجھتے ہیں کہ مجھے بڑا فائدہ ملتا ہے میری کوئی منفعت ہے اس میں کہ پیغمبر کی کتنی بیٹھی ہوں مجھے کوئی پیسہ دیتا ہے اس میں کوئی سیاست ہے اس میں کوئی سمجھوتا ہے اس میں کوئی کچھ ہے آگے پیچھے کچھ ہے میری کوئی منفعت نہیں ہے اس میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیٹھی ہو دو تین ہو چار ہو کچھ بھی نہیں میرا کوئی ذاتی اس میں کچھ ہے نہیں ٹھیک ہے نا وہ میں روایات دیکھ آپ کو بتاتا ہوں آپ کو بھئی کے ایک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹھی اور بھی ہے تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ آپ اس کو انکار کر دیں بلکہ اس سے مضاہ محبت کا اظہار کریں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحب زادی ہیں اور اپنے دین اپنے نبی کے پر معرفت میں علیہ وسلم کی معرفت اہل بیٹ علیہ وسلم کی معرفت صحیح طرح سے کریں نہ کہ وہ افضاکرین جو ہمیں سکا دیں جوٹی باتیں جوٹ کا کوئی فائدہ ہے بھائی